بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ ایٹ ہیز اور ہیف اس یونٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یعنی اپنی ملکیت کو بتانے کے لیے ہم ہیز اور ہیف استعمال کرتے ہیں جب کبھی ہم بتانے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ بتانے کے لیے ہم ہیز اور ہیف کو استعمال کرتے ہیں تو دوسری الفاظ میں اپنی ملکیت بتانے کے لیے یا اپنی کوئی چیز کا بتانے کے لیے آپ استعمال کریں گے ہیز اور ہیف یہ باز درم میں رکھی گا کہ ہیز اور ہیف کے بہت سار استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ہیز اور ہیف آپ کو معلومی ہوگا کہ پریزن پرفیکٹنس میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن آج ہم وہ نہیں سیکھ رہے ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہیز اور ہیف کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اپنی ملکیت بتانے کے لیے possession دیکھتے ہیں کہ possession کے معنی کیا ہوتے ہیں possession کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا یعنی کہ ملکیت کے اندر ہونا یا آپ کی ملکیت میں کسی چیز کا ہونا تو example number one دیکھتے ہیں کہ I have a book اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس کا مطلب ہے کہ I possess a book it means میرے پاس کچھ چیز ہے یعنی book میری ہے you have a book تمہارے پاس ایک کتاب ہے it means کہ اس کی ملکیت ہے یہ یہ کتاب اس کی ملکیت ہے اسی طریقے سے she has a book یعنی کہ یہ ملکیت یعنی کہ یہ کتاب کس کی ہے اس کی ہے یعنی کسی لڑکی کی ہے تو has or have ظاہر کیا کرتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص یعنی کہ کوئی چیز کس کی ملکیت ہے یا وہ کس کی ہے it shows that یہ وہ ظاہر کرتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ example number one two or three میں آپ دیکھ سکتا ہے کہ has or have کے بعد جو ہے وہ ایک ناؤن ہے جو کہ مثال کے طور پر a book یعنی آرہا ہے یہ کہ کیا ہے ناؤن ہے آپ اس سے اندازہ لے سکتے ہیں کہ یہ present perfect tense نہیں ہے بعض اوقات students کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ present perfect tense یا یہ has or have یعنی possession ظاہر کر رہا ہے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ اگر یہ present perfect tense ہوتا تو یہاں پر یہ third form آتی has or have کے بعد لیکن دیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد has or have کے بعد یہاں پہ ایک ناؤن a book استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ has or have یہاں پر کیا ظاہر کر رہا ہے possession کو ظاہر کر رہا ہے اب کچھ رزے ڈالتے ہیں forms کے اوپر اچھا جی have کن کن pronounce کے ساتھ استعمال ہوتا ہے i کے ساتھ have یعنی کہ i have we have you have or they have آپ i has نہیں کہہ سکتے we has نہیں کہہ سکتے بعض انویر کہ i کے ساتھ ہمیشہ have استعمال ہوتا ہے we کے ساتھ they have you have or they have لیکن that person singular یعنی کہ he she it کے ساتھ he کے ساتھ has she کے ساتھ بھی has اور it کے ساتھ بھی has کا ہی استعمال ہوگا اچھا جی کچھ singular plural پہ آتے ہیں i a پہ دیکھئے i have a book number b پہ دیکھئے you have a book c she has a pen d he has a pen and e it has blue ink but if we have pens آپ یہ نہیں کہ سکتے we have pen it's wrong یہ غلط ہوگا آپ کو کہنا پڑے گا we have pens اسی طریقے سے you یعنی کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن سے مخاطب ہیں تو you have pens اور they have they have pens ہرگز نہیں ہے یہ سٹوڈنٹس بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے لئے کوئی نشانی بنا لیتے ہیں کہ جی has اور have کا مطلب ہے میرے پاس یہ بالکل غلط ہے has اور have کوئی میرے پاس اس کا کوئی معنی میرے پاس یا تمہارے پاس نہیں ہے صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز کس شخص ایمیل کیا تھا that's all اور کچھ ظاہر نہیں کرتا